امیرکی راستپتی ڈانلڈ ٹرمپ آج شام پانچ بجے الگ سے پریس کانفرنس کریں گے کیونکہ ٹرمپ اور موڈی کے ساجہ اعلان کے دوران سوال جواب کا سطر نہیں ہے اس لئے ٹرمپ شام کو پانچ بجے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو کل امد آباد کے موٹیرہ سٹیڈیم میں میگا شو ہوا اس کے بعد شام کو ڈانلڈ ٹرمپ پریوار کے ساتھ تاج محل دیکھنے کے لئے پہنچے ایک گھنٹے کا سمیں انہوں نے کم سے کم تاج محل میں بیتایا اور آج بات ہوگی بزنس کی آج دونوں دیشوں کے بیچ کئی اہم مددوں پر سمجھوتے ہو سکتے ہیں اور جو سنکیت آرہیں جو سوٹر جانکاری دے رہے ہیں اس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ شام کو پانچ بجے اکیلے ایک پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں آئی ٹی سی موریا جہاں پر ڈانلڈ ٹرمپ رکے ہیں وہاں جتیندر بہادر سنگھ میرے سہیوگی اس سمیں لائیو موجود ہیں ہمارے ساتھ انجنا کشپ اس سمیں آگئے ہیں ہیدر آباد ہاؤس سے جہاں دونوں دیشوں کے نیتاؤں کے بیچ آج ملاقات ہوگی بات ہوگی ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں تین خاص مہمان آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈے چترنجن ساونت رکشا وشیشکی سواگت ہے آپ کا ساونت صاحب ہمارے ساتھ ہیں وشنو پرکاش جی فارم ڈپلومیٹ سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں آشوتوش راجنیتک وشیشک ہیں پترکار ہیں راجنیتہ رہ چکے ہیں اور ستہ ہندی ڈاٹ کام سے جڑے ہوئے ہیں زفر اسلام بی جے پی کے نیتا اور پروکتہ ہمارے ساتھ آگئے ہیں اور ہمارے ورشتہ ہوگی اشوک سنگل بھی ہمارے ساتھ اس سمیں لائیو آ چکے ہیں جو لگاتار گجرات سے دلی تک ڈانلڈ ٹرمپ کے اس دورے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اشوک گجرات میں دل کی بات تھی دلی میں دیل کی بات ہوگی تو کیا کیا چیزیں آئیں گی ٹیبل پر جہاں میں کھڑا ہوں ویجے چوک راشتر پتی بھون کے ٹھیک سامنے میں کھڑا ہوں یہاں پہ سیرمونیل ریسیپسن ہوگا دس بجے آج سے عبچارک دورہ ڈانلڈ ٹرمپ کا شروع ہونے والا ہے بھارت کا کل کیونکہ گجرات میں وہ تھے وہاں پہ مٹورا سٹیڈیم میں انہوں نے ایڈرس کیا لوگوں کو لیکن آج سے بیدیبت طور سے عبچارک دورہ شروع ہو رہا ہے اور سیرمونیل ریسیپسنوں کا راشتر پتی بھون میں دس بجے جہاں پر راشتر پتی رامنات کوویت اور پردھار منتری نریندر موڈی ان کا سواگت کریں گے اور گارڈ آف اونر دیا جائے گا سیرمونیل ریسیپسن بھی اس کو بولتے ہیں اور وہاں پر 21 سپوں کی سلامی دی جائے گے اور اس کے بعد راشتر پتی اور پردھار منتری جو پرتی نیتی منڈل ہے منتری رہیں گے موڈی گورنمنٹ ان سے انٹیڈوس کرائے جائے گا جہاں تک ڈیل کی بات ہے انرجی اور پاور سیکٹر میں ڈیل ہونے کی بات ہے دوپ اکشیہ بارتا ہوگی ہیدراباوت ہاؤس میں لیکن یہاں سے سیرمونیل ریسیپسن کے بعد رازگارڈ جائیں گے وہاں پر شردہ سمن اور پت کرنے کے بعد پھر ہیدراباوت ہاؤس جائیں گے رویت انجرہ ہیدراباوت ہاؤس جائیں گے تو کیا کیا چیزیں وہاں پر ہونے والی ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ شام کو پانچ بجے اکیلے الگ سے پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں جہاں بوال اب اسی بات کو لے کر روحت ہو رہا ہے کہ ساجہ پریس کانفرنس جو ہوگی اس دوپکشے باتچیت کے بعد ہیدراباوت ہاؤس میں اس میں تو سوال میڈیا سے نہیں لیے جا رہے ہیں لیکن شام پانچ بجے کا وقت دیا گیا ہے یو ایس ایمنیسٹریشن کی طرف سے ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے جس میں وہ وارتہ کار کریں گے تمام پریس کے لوگوں کے ساتھ اور اس کے لئے ہم نے انڈرول بھی کر لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو لے کر بوال ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں جیسا شوک کہہ رہے ہیں سب سے پہلے دس بجے راشترپتی بھون میں جو آپچارک روپ سے سواگت ہوگا یو ایس راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ کا جس کے بعد ساڑھے دس بجے وہ راج گھارٹ پہنچیں گے وہاں پر شدہ سمن دینے کے بعد وہ پہنچیں گے ہائدرباد ہاؤس جہاں پر پردھانمتی نریندر موڈی کے ساتھ ان کے دیوپکشے باتچیت ہونے والی ہے تین بڑے کشیتر ایک طرف رکشہ سودوں کو لے کر جس کا اعلان پہلے ہی ٹرمپ صاحب نے کر دیا سب کو یہ امید تھی کہ یہاں پر دیوپکشے باتچیت کے بعد اس کا اعلان ہوگا لیکن انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 24 رومیو ہیلیکاپٹرز ہم لے رہے ہیں جو کی 2.6 بلین ڈالرز کی ڈیل ہے اس کے علاوہ 6 اپاچے ہیلیکاپٹرز لینے کی بھی بات ہے رکشہ سودے ایک طرف جوائنٹ ملٹری ایکسسائز جس کا سکر بھی بیٹے دن ہو گیا دوسری طرف سٹرٹیجک طریقے سے کیسے بھارت اور امریکہ مل کر آتنکواد کے خلاف لڑے گا اس پر بھی کچھ کانکریٹ کہے جانے کی امید ہے کہ اس پر کیا سٹرٹیجی اپنائی چاہے گی کیا رن نیتی ہوگی کیونکہ اسلامی آتنکواد ان شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے بیٹے دن جب موٹیرا سٹیڈیا میں راشپتی ٹرام بول رہے تھے سب سے زیادہ تالیوں کے گڑا ہٹ ہوئی تھی اور پاکستان پر ہم دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ آتنکواد کا خاتمہ کرے اپنی سرزمی پر یہ سب مہتوپون ہے تیسرا سب سے بڑا اور مہتوپون کشیطر پورجہ کا کشیطر ہے پاوہ سیکٹر یہاں پر بڑے ڈیلز ہونے کی سمبھابنا ہے جس میں ایکس آن موبل کے ساتھ او این جی اگر ایک بڑے ڈیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہندوستان کی نظر رہے گی تو یہ تین بڑے کشیطر ہیں اسی کے ساتھ اور بھی بیروکرسی کا کیسے ختمہ ہو ریڈ ٹیپزم کیسے ختم ہو ویاپار ٹریڈ فیسیلیٹیشن کیسے بہتر ہو تاکہ ویاپار کو آسان کیا جا سکے دونوں دیشوں کے بیچ میں ان سب پر آج یہاں پر چرچا ہوگی جس کے بعد فوراں آپ دیکھیں گے کہ پریس کانفرنس میں اس کی جانکاری چلیے واپس آئیں گے آپ کے پاس پوچھنے کے لئے کتنے بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی اور ان سب باتوں کا خلاصہ ہوگا اس میں کہ کن کن چیزوں کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی بنی ہے جتندر بہادر تصویر دکھا دیجئے اور یہ بتائیے کتنی دیر میں ڈانالڈ ٹرمپ وہاں سے نکلنے والے ہیں راشترپتی بھون کے لئے جہاں انتظار ہو رہا ہے اور آپچارک سواگت ہوگا ان کا دورہ اور آپچارک طور پر شروع مانا جائے گا دیکھئے روحیت یہاں سے اب سے تھوڑی دیر بعد راشترپتی ٹرمپ اور ان کی پتنی راشترپتی بھون کے لئے نکلیں گی آپ کو یہ راستہ دکھانا چاہیں گے ہوتل سے کچھ دوری پر میڈیا کو روکا گیا ہے یہ جو راستہ ہے یہ مانس روڈ ہے اور اسی کے سامنے سردار پٹیل روڈ ہے اس روڈ کے جریے راشترپتی ٹرمپ کا پورا کافلہ یہاں سے نکلے گا جہاں تک بات کریں کہ ہوتل آئی ٹی سی مہوریا اور اس پورے علاقے کو سیکیورٹی کی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس پورے راستے کو بھی روک دیا گیا ہے بیریکیڈنگ کر کے اور اس کے آگے جو پچاس میٹر کی دوری پر جو راستہ آگے جاتا ہے اس راستے کے جریے ہی اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی چند منٹوں بعد راشترپتی ٹرمپ یہاں سے نکلیں گے سیدھے راشترپتی بھون جائیں گے اور وہاں پر ان کا سریمونیل جو ایک طریقے سے سواگت ہوگا اس سواگت میں ان کی وائف بھی وہاں پر موجود ہوں گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ آئی ٹی سی مہوریا جو ہے جہاں پر کل سات بچ کر پیٹالیس منٹ پر یہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد سورکشہ کے یہاں پر چاک چوبند انتظام کیے گئے تھے رات انہوں نے یہی پر آئی ٹی سی مہوریا میں ہی بتائی ہے اور اس کے بعد یہاں پر سورکشہ کے جو تین سری گھیرے بنائے گئے تھے اس گھیرے کے بیچ میں ہی الگ الگ جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اسی راستے سے سردار پٹیل مارگ ہوتے ہوئے سیدھے وہ راستپتی بہون پہنچیں گے جہاں قریب دس سے پندرہ منٹ میں وہ پہنچنے والے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اسی راستے سے وہ نکلیں گے تو کنے کے راستپتی بہون میں چہرے اب نظر آنے لگے ہیں ایوانکا ٹرمپ دکھائی دی رہی ہیں اور ساتھ ہی آنے لوگ بھی کچھ ان میں سے جو ان کے ساتھ آئے ہیں اور کچھ جو یہاں کے ہی ہیں وہ تمام لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں ایوانکا ٹرمپ کے ساتھ لوگ سیلفی لیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں جو ان کے ساتھ پرکتریندی منڈل میں آئے ہیں اور امومن ابھی تک دیکھا ہے لگاتار ہر جگہ پر ایوانکا پہلے دکھائی دی ہیں اس کے کچھ منٹ کے بعد ڈانالڈ ٹرمپ اور ان کی پتنی وہاں پر آتے ہیں آشتوش دو بڑی چیزیں ہیں ایک کہ ڈانالڈ ٹرمپ الگ سے ایک پریس کانفرنس پانچ بجے کر سکتے ہیں اس میں سوال جواب ہوں گے جبکہ دوپہر والی ساجہ پریس کانفرنس میں سوال جواب نہیں ہوں گے دو تین بڑی باتیں انجنا نے بتائی ہیں جن پر نظر رہے گی لیکن جو سوال لگاتار آپ اٹھاتے رہے trade facilitation کہ آپس میں ویعاپار کو تھوڑا سا آسان کر لیا جائے جن جگہوں پر آپ کان امیٹھنے کی باہ مرودنے کی بھارت کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کو لے کر کہیں اپچارک بات کا کوئی ذکر نہیں ہے دیکھیں رویت مجھے لگتا یہ بھارت کے لیے بھارت سرکار کے لیے چندہ کا وشہ ہونا چاہیے کہ ڈونالڈ ٹرم اپنے آپ ستنت روپ سے اور انڈپینڈنٹلی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اگر وہ دیش کے پردھان منتری کے ساتھ کرتے تو بات بلکل الگ ہوتی لیکن اگر خود کر رہے ہیں تو یہ نشط طور پر ڈپلومیٹیکلی بھی اور ادھر وائز بھی بھارت کے لیے ایک نقصان دے ستتی ہو سکتی ہے اور ایمبیرسنگ سیچویشن بھی ہو سکتی کیونکہ اس پریس کانفرنس میں کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے کا سوال پوچھنے کے لیے ستنت روگا تو نکیبل ان کو بھارت کی سنسیبلٹیز کا خیال لکھنا ہوگا بلکہ جو امریکہ کے اندر جو ان کی اپنی اپنی آڈینس ہے اس کے مدنظر بھی ان کو سوالوں کے جب آپ دینے پڑیں اور ایسے مگر ناغرکتہ کانون کا سوال کھڑا ہو جائے گا اگر کشمیر کا سوال کھڑا ہوگا تو پھر ڈونلڈ ٹرم کے لیے باتوں کو اگنور کر پانا بہت مشکل ہو پائے گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ امریکہ سے نکل رہے تھے اس وقت بھی امریکن اوفیشلز نے کہا تھا کہ وہ ان مسلوپت دیش کے پردھان منتری یعنی موڈی جی سے بات کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کی کوشش آج کی تاریخ بھی ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرم ہندوستان میں خود اکیلے پرس کانفرنس نہ کریں اگر کرنا بھی ہے تو واپس امریکہ جا کر کریں اگر کوئی بریفنگ کرنی ہے وشنو جی ایسا ہوتا ہے کئی بار ہوا ہے کہ جو نیتا آتے ہیں وہ اگر وہ اپنے ایم بیسی میں یا ایم بیسی میں ہی خاص طور پر یا ہوتیل میں پریس کانفرنس کرتے ہیں زیادہ نہیں ہوتا پر کبھی کبھی ہوتا ہے اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ عام طور پر تو نیتا یہی چاہتے ہیں کہ واپس اپنے جہاز میں بیٹھ کے یا اپنے دیش میں جا کے کریں مجھے نہیں لگتا کی راشترپتی ٹرمپ کچھ ایسا کہیں گے جس سے کی ان کے خوست کو ایم بیرسمنٹ ہوگی لیکن راشترپتی ٹرمپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا نا کہ انہیں خود ہی نہیں پتا ہوتا وہ کب کیا کہہ دیں گے اور ایسی سٹیتی میں بھارت کے لیے کوئی آکورڈ سیچویشن بھی تو ہو سکتی ہے ایسا ایسا ہے نہیں وہ ان کا طریقہ ہے وہ ایک ایسا ایٹمسفیر کرتے ہیں ایسا دکھاتے ہیں اور انپریڈکٹی بیلیٹی کا ان کا جو ایک طرح سے سٹائل ہے دکھانے کا درشانے کا پر وہ اس بات کے کانشنس ہوں گے کیا کریں گے میں کہہ نہیں سکتا پر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جو کی ان کے ہمارے لیے یہاں پردھان منتری جی کے لیے آکورڈ ہوگا اگر جو پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ تو بات لگاتار کرتے ہیں کل بھی انہوں نے اپنے بھاشن میں دی تھی تو اس کا کوئی ویرییشن کر سکتے ہیں پر اس کے علاوہ کچھ کہیں ایسا مجھے لگتا ہے اگر امریکہ کا راسترپتی بھارت میں اپنے دورے کے بعد بیٹھ کر الگ سے اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے انتراشتری میڈیا بھی وہاں پر موجود ہوگا دیش کے ستھانی میڈیا کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے ان میں بہت سارے ایسے سوال پوچھے جائیں گے یا پوچھے جا سکنے کی سمبھاونا موجود رہے گی جن کے لیے جن کا جواب بھارت کے لیے اکپڑ ہو سکتا ہے خاص طور پر اس سمیں جب ٹرمپ ڈلی میں ہو اور ڈلی میں ہنسہ ہو رہی ناغرکتہ قانون کو لے کر خاص طور پر اس سمیں جب کشمیر کو لے کر بھارت ایک ستانس لگاتار دنیا کے سامنے اپنا رکھ رہا ہے اور انتراشتری ستر پر لگاتار کچھ تتو ہیں جو کشمیر کی ستتی کو دوسرے چشمی سے دیکھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ساڑھے تین سال بھارت ویدیش منترالے کا پرابقتہ رہا ہوں سوال پوچھنا میڈیا کا حق ہے جواب دینا ایک جو سپوکس پرسن ہے یا جنیتہ ان کا انہوں نے دو تین بار مدہستہ کی پاکستان کے ساتھ وہ یہاں نہیں کریں گے پر اس پہ کچھ ہنٹ کر سکتے ہیں پر اس سے علاوہ کچھ کہیں جسے ہم کو ایمبریسمنٹ ہو یا پردھان منتری جی کو ہو مجھے لگتا نہیں دیکھیں اس لیے نہیں لگتا میں آپ کو کارن بتاؤ گا بھارتی مول کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے وہ ایسا نہیں چاہیں گے اور ان کے اوفیشلز بھی بتائیں گے صاحب دوہزار پندرہ میں جیسے جب آئے تھے اوباما انہوں نے ذکر کیا تھا کچھ چیزوں کا اس کے ساتھ تھوڑا سا کھٹا من میں کھٹا آئی تھی تو جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ نہیں کہیں گے کچھ برکی کیا ہوتا ہے یہ پانچ بھائے دیکھا جائے ایک پترکار ہونے کے ناتے مجھے بلکل سپس لگتا ہے کہ دوسرے دیش کے بھارت میں آئے اور دیش سوالوں کی جب آپ نہیں دے رہے ترمپ بھارت میں پریس کانفرنس کر رہا ہمارا پی ایم یہاں بیٹھ کانفرنس نہیں کرتا بھائی سوال کوئی نیتا آرہا اور وہ بات کرنا چاہتا میڈیا سے تو کیا وہ پروٹوکال کا لنگن آپ کو لگتا ہے بشنو جی کہہ رہے بڑی دیش کے پردھان منتری موڈی اور ٹرم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ الگ سے پریس کانفرنس کر رہے تو ایک مہجے ہر ایک نیتا کا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو سرکار میں جو پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہیں جب نیتا آئے ہیں پریس اپیرنس ہوئی ہیں جہاں اپنے اپنی سٹیٹمنٹ دی گئے تو یہاں سٹائل ہے اس کے علاوہ جو پہلے تیہ ہو چکا اس کے علاوہ اگر راشتر پتی الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے کھڑے ہوئے کہ باپو کے آشرم میں باپو کو نمن کرنے کی بجائے وہ موڈی جی کو نمن کر کے چلے گئے وزیٹر بک میں بلکل سوال تو بہت سارے کھڑے ہو گئے لیکن جو جسر ٹرم کا نظر آیا تھا کم سے کم کل جب ہم نے سابنوط آشرم اور سب سے زیادہ مہتوپون یہی ہے کہ امریکہ کی راجبتی ڈونال ٹرم آئے ہیں چونکہ بار بار ویپکشن سوال کھڑے کے سو کرو روپے اگر ان کے سرکشہ ووستہ میں اور ان کے خاترداری میں خرش کے جا رہے ہے تو برمتی آشرم میں کس طرح سے بھاو ویبھور راشتپتی ٹرم دکھائی دے رہے تھے اور ان کی اور سے اپنے بھاشن میں بھی مہتو گاندھی کا ذکر کیا گیا یہ سامن صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا پائے گا یہ آپ چارک طور پر سواغت اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہم راشتپتی بھوان کی تصویریں بھی دیکھ رہے تھے وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں ڈاناللڈ ٹرم ہم اسے اپنے تینوں سرشتر سیناؤں کی ٹکڑیوں کا اس کو سلامی شتر دیتے ہیں اور انوروط کرتے ہیں کہ آپ نرینکشن کی گئے نرینکشن کی پرمپرا بھی بہت پرانی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ جو آگنت وخ ہے یا جو یہاں کا کمانڈر ہے وہ اپنے لوگوں کو بہت نکٹ سے دیکھے ان کا منوبل دیکھے اور یہ اس کا پریچائق ہے تو اسی لئے یہ پرمپرا پہلے تو کیوال کومن ویل دیشوں میں ہی تھی اور انگریزوں نے ہی اس کو شروع کیا لیکن اب دھیرے دھیرے ان دیش بھی اس میں آتی جا رہے ہیں تو یہ پرمپرا اٹوٹ ہے یہی پرمپرا ہے اور دیکھیں وہاں پر سممان گارت وہ پنگٹ بد کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا جو کمانڈر ہے وہ آ کر کے پہلے تو ٹرمپ کو سلامی شہستر دے گا اب یہ بھی بتا دوں کیونکہ لوگ کہتے سلامی شہستر آپ کیوں دیتے ہیں وہ سلامی آپ دے رہے وہ ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اس میں رائیفل کی نلی جو ہے وہ آکاش کی ہو رہے یعنی اس آوسر پر آپ اس رائیفل سے فائر کسی پر نہیں کر سکتے تو اس لیے جو آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کا شتر نہیں ہے آپ کا متر ہے اور جب متر کے اوپر آپ فائرنگ نہیں کرتے تو آکاش کی اور کرتے ہیں اور یہاں پر فائرنگ کا پرشنی ہی نہیں ہے پھر جو کمانڈر ہے وہ جا کے ریپورٹ کرے گا کہ نیرکشن کے لیے ہم تیار ہیں آپ آئیے اور نکٹ سے دیکھیں تو اسی لئے دھیمی چال میں نیرکشن ہوتا لیکن اب وہ پرمپرا دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہے کیونکہ جتنے ہمارے وشش آج تھی ہیں وہ سامان نیچال میں نکل جاتے ہیں خرک اس کی کوئی بات نہیں ہے کم سے کم وہ وہاں پر دیکھ لیتے نمسکار میں ہوں انجنا اوم کش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آن سبسکرائب کرنا نہ بھولے